اور اس بیچ ایک بڑی خبر ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر مل رہی کہ نوین جیسوال کے راہ میں آجسو کا روڑا دکھ رہا ہے اگر ہٹیا سے نوین کو ٹکٹ ملا تو آجسو کو گٹ بندھن سے اعتراض ہے یہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے یعنی اب بھی بھی انڈی اے میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے انڈی اے بھی پس پیش میں ہے آجسو کو لے کر ایک تو آجسو نے زیادہ سیٹوں کی دیماند کی ہے اور کئی ایسے سیٹ ہے جس پر پینچ پھس رہا ہے اس میں اب ہٹیا سیٹ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اگر آجسو اگر ہٹیا سے نوین جیسوال کو ٹکٹ ملتا ہے تو آجسو کے ساتھ گڑ بندھن میں یہ بڑا روڑا ثابت ہوگا یہ بڑی خبر ستروں کے حوالے سے مل رہی ہے کہ نوین جیسوال کی راہ میں آجسو کا روڑا ہے اگر ہٹیا سے نوین کو ٹکٹ ملا تو آجسو کو اس گڑ بندھن سے اعتراض ہوگا یعنی کئی اور ایسی سیٹیں ہیں جس پر پیچ پھستا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں آجسو اور بیچے پی کا یہ گڑ بندھن مشکل میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ایدھا نوین جیسوال بھی نہیں چاہیں گے کہ جب جی وی ایم چھوڑ کر وہ بی جے پی میں گئے ہیں اور وہ سیٹ ان کو نہ ملے جبکہ وہ سٹنگ ایمیلے ہیں وہاں سے اگر ہٹیا سیٹ انہیں نہیں ملتی ہے تو آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا آگے ان کی رنیتی رہے گی اس بیچ آجسو یہ بھی اس بات پر بھی آڑا ہوا ہے کہ نوین جیسوال کو ہٹیا کی سیٹ نہ ملے اگر ملتی ہے تو آجسو کا بیچے پی کے ساتھ گڑ بندھن میں یہ پر آرورہ ثابت ہو سکتا ہے ستر کے حوالے سے یہ بڑی خبر ایسے بھی کافی اٹھا پٹک چل رہی ہے جب تک پہلے چرن کے ناموں کی گھوشنا نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس طرح کی اور تصویریں سامنے کھولیں گی گھڑ بندھن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے دونوں ہی پکشوں میں جب وہ پکش کی بات کرے یا ستہ پکشی کہیں نہ کہیں سیٹ سیٹوں کی سنکھیا کو لے کر تو سیٹوں کو لے کر انبن اور من مٹاو چل رہی ہے حالانکہ اوپری اس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ تمام چیزوں کو حل کر لیا جائے لیکن جب کسی کسی سیٹ کو لے کر یہ پیچ پھس رہا ہے اور اس پر پارٹیاں روچڑ ہیں تو کہیں نہ کہیں گھڑ بندھن اور مہا گھڑ بندھن ہونا مشکل نظر آتا ہے حالانکہ اب پہلے چورن کے لیے نومینیشن کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے تو ظاہی طور پر جل سے جل دن ہیں اپنے گھڑ بندھن کے سوروپ کی گھوشنا کرنی ہوگی تب ہی اپنے اپنے کیالیڈیٹس کا اعلان یہ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی کم وقت بچے گا ایسے میں امیدواروں کے لیے اپنے چناویک شیطر میں دورہ کرنے کا وہاں کی جنہتہ کے ساتھ سمپرک ساتھنے کا بہت کم وقت بچے گا تو جتنا پارٹیاں لیٹ کریں گی نقصان ہو سکتا ہے ان کے کیالیڈیٹس جنہتہ کے ساتھ وہ سمپرک ستھاپیت نہیں کر پائیں گے این چناو سے پہلے تو انہیں بھی تھوڑا وقت چاہیے لیکن جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ اتنا اتنی آسان یہ راہیں ہوں گی گٹ پندھن کی نوین جیسوال کی راہ میں آجیسو روڑا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آجیسو کی وجہ سے یہ ہٹیا سیٹ نوین جیسوال کو نہیں ملتی ہے تو آگے نوین جیسوال کا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ پچھلے ٹرم ہی جی ویم کی ٹکٹ پر یہ چناب چیتے تھے اور اس کے بعد واپس بی جی پی انہوں نے جوائن کیا تھا اور اگر اس بار ان کا ٹکٹ کرتا ہے یا یہ سیٹ آجیسو کو دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ہو سکتی ہیں نوین جیسوال کے لیے کوئی ٹھوس نیرنے بھی نوین جیسوال لے سکتے ہیں تو تمام اٹھا پٹک کے بیچ میں یہ بڑی خبر مل رہی ہے جیسوال کے لیے جیسوال کے لیے نوین جیسوال کو بیچے پی سے ٹکٹ ملتا ہے تو نوین جیسوال کے لیے آجیسو بڑا روڑا ہوگا یعنی نوین جیسوال کے نام پر سہمت نہیں ہو رہا ہے آجیسو ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر مل رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو نوین جیسوال کا اگرا قدم کیا ہوگا یا پارٹی کے لیے یہاں نیا چہرہ کون ہوگا یہ بڑا سوال ہے کئی اور چہرے ریس میں تب شامل ہو جائیں گے اگر نوین جیسوال اس ریس سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اگر نوین جیسوال کے نام پر سدیش مہتو کو یعنی آجیسو کو اعتراض ہے تو اب ہٹیا سیٹ میں اگلا دعویدار کون ہوگا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس ریس میں سیما شرما اور سبوت گھٹو ریس میں آگے ہیں نوین جیسوال کو اگر سائٹ کیا جاتا ہے تو کیونکہ نوین جیسوال کی راہ میں آج اس روپ بڑا روڑا نظر آ رہا ہے